بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو پلیز لائک کرنا نہ بھولا کریں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں یہ ٹوٹی فوٹی کیک بنانا بتا رہی ہوں اور بہت ہی مزے کا اور یمیٹی کیک ہے یہ آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ساف سترہ سا بلکل خوش بول لے لینا ہے اور اس میں آپ نے تین انڈے توڑ کے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور ان کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں کیسٹر شگر بھی ایڈ کرنی ہے اگر کیسٹر شگر نہیں ہے یا ایسینٹ شگر نہیں ہے تو گھر میں جو نارمل چینی ہوتی ہے آپ اس کو پیس کے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین انڈے ہیں ایک کپ آپ نے اس میں کیسٹر شگر کا ایڈ کرنا ہے ون کپ آپ نے ٹھیک ہے انڈے اور شگر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے بھیٹ کرنا ہے جب یہ ڈبل ہو جائیں تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا ونیلہ ایسینٹ ڈال دینا ہے ونیلہ ایسینٹ کی چند کتوی ہی آپ نے ڈالنے ہے زیادہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا یہاں بے میں گھی ڈال رہی ہوں اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں گھی شامل کر رہی ہوں بنا سکتی گھی ہے اس کا اروما بھی بہت اچھا آتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے بھیٹ کرنا ہے اب یہاں بے آپ نے بیکنگ پاودر اس میں ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون کے قریب آپ نے اس میں بیکنگ پاودر ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے ون کپ ہی اس میں میدہ جائے گا اس کو آپ نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ایک ہی طرف سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایک ہی سائٹ سے آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے ایک طرف سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور ٹوٹی ٹوٹی آپ نے اس سٹیج پر ڈال دینی ہے اور آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اب یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ گریس کر لینا ہے جی پین کو اور اس میں آپ نے کوئی بھی بٹر پیپر لگا دیں کوئی بھی آپ کسی کاپی کا صفحہ لے کہ میں نے اس کو بٹر آئل لگا کے اس کو آئل لگا کے اور رکھ دیا تھا آپ اس کو تھرٹی منٹ کے لیے بیک کریں گی ماشاءاللہ سے دیکھیں جی بہت اچھا کیک بن گیا ہے آپ نے ٹوٹپک کے ذریعے اس کو چیک کرنا ہے پہلے ٹوٹپک اگر آپ کی گھیلی ہے تھوڑا سا بیٹر بھی اس پر لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کیک تیار نہیں ہے ٹوٹپک میں بیٹر نہ لگے تو کیک تیار ہوتا ہے اب آپ نے کہہ کرنا یہ گرم گرم ہے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر سے یہ شیوٹ جو ہے وہ اتار دینی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا تھا بہت مزے کا یمی بنا ہے کیک ٹوٹی فٹی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے حساب سے ڈالنے اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالنے بیج میں آپ کچھ اور ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سبتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کتنا نارم کتنا سوفٹ کیک بنائے اور اس کا ذائقہ بھی بہت مزے کا تھا خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی اور ماشاءاللہ سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا میں گرم گرم کٹ رہی ہوں آپ نے گرم گرم نہیں کٹنا ہے آپ نے تھنڈا کر کے پھر اس کو کٹنا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی کیک بنا ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں اس طریقے سے ساف سترا کیک بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں نظروں کے سامنے چیز بنایا کریں اور بچوں کو کھلایا کریں ٹھیک ہے بازار سے اتنی مہنگی چیز کریزنے کی ضرورت نہیں ہے اگر گھر میں اتنی آسانی سے چیز تیار ہو جاتی ہے تو اپنے گھر میں بنائیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھی گا اگلی ریسپک کے ساتھ پیر ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ بہت بہت شکریہ